رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَالنِّعْمَ الْوَكِيلِ النِّعْمَ الْمَوْلَى وَالنِّعْمَ النَّصِيرِ أَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِالْقَاصِمِ مُحَامَّدُ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطْيَبِينَ الْأَنْجَبِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لَا سِيِّمَ الْأَمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْهُدَى وَصَفِينَةُ النَّجَاحَ صَلَوَاتُ اللہم صلی اللہ عزیزان محترم کربلا اور ولایت اہل بیت اطحار علیہم السلام کے زمن میں اس عشر مجالس کو آپ مسلسل سماعت فرما رہی ہیں اور محفل شاہ خوراسان کی اس مقدس بارگاہ کی طرف سے منقد ہونے والے اس عشرے کو سرزمین ممبئی سے متعلق اس زینبیہ چینل پر آپ سبھی حضرات دور دراز علاقوں میں اس مجلس کو سن رہے ہیں اس سلسلے میں زینبیہ چینل کے وہ تمام ذمہ داران جنہوں نے اس چینل کے ذریعے سے پیغام اہل بیت سلوات اللہ و سلام علیہم اجمعین کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا ہے یہ سب لائق ست تحسین ہیں اور ان سب کو پروردگار کی بارگاہ سے بہترین عجر مل رہا ہے اور یقیناً انشاءاللہ یہ خدمت کے سلے میں انہیں عجر ملتا رہے گا آج کے اس دور میں پیغام اہل بیت کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا سہارا لینا نہائیت درجہ ضروری ہے اور حق کو پہنچانے کے لیے بھی ان راستوں کا انتخاب کرنا کہ جن راستوں سے بہتر طریقے سے بات کو دنیا والے سنیں اور اس کے متعلق پھر اس کے ہی نظریات اور اپنے اعمال کو مترتب کریں یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ تمام ادارے وہ تمام گروہ کے جو اس سلسلے میں مسلسل کوششیں کر رہی ہیں ان سب کو پروردگار ہمیشہ کی طرح توفیقات سے نوازے اور ان سبھی افراد کو پروردگار خدمت دین مبین اہل بیت اتحار صلوات اللہ و سلام علیہم اجمعین کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے بات چل رہی ہے ولایت اہل بیت اتحار کہ جس ولایت کو سرزمین کربلا میں ان تمام افراد نے کہ جو اس سرزمین پر آقا سرکار اسی دشوہدہ کے ساتھ آئے ہیں اور ان افراد نے اپنے اپنے جذبات اور اپنے اپنے احساسات کے ذریعے سے جو بیان دیئے ہیں وہ سب ولایت اہل بیت اتحار کے دفاع کے لیے بہترین دلیل ہیں بات ان مقدس اور محترم خواتین کی چل رہی ہے کہ جن خواتین نے اس سرزمین کربلا پر خاص طور سے ولایت اہل بیت اتحار سے متعلق دفاع بھی کیا ہے اور اس ولایت اہل بیت اتحار کے لیے ان افراد کو جو ان سے متعلق تھے اور وہ افراد کے جو ان کے گھر سے وابستہ تھے ان افراد کو اہل بیت اتحار کے دفاع کے لیے آمادہ بھی کیا اور ان افراد کو اہل بیت اتحار سے آشنا بھی کرایا اور اہل بیت اتحار کے لیے پھر ان افراد نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی میں میں آج جس سلسلے کو اور جس شخصیت کو آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مقدمتاً دو تین جملے ارز کرنے ہیں اور پھر اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے اسلام کا جو نظام ہے اس اسلامی نظام میں ایک سسٹم یہ ہے کہ وہ افراد کے جو اس بینا پر کے کسی جنگ کا حصہ رہے ہوں یا کسی جنگ میں کسی انداز میں شریک رہے ہوں اور اسیر کر کے لائے جائیں ان اسیر ہو جانے والے افراد کے لیے جو پہلے سے نظام اور سسٹم چل رہا تھا اسلام کے آنے سے کہ ان افراد کو غلام اور کنیز بنایا جاتا تھا اسلام اس غلامی اور کنیزی کو حد تک تو قبول کر رہا ہے کہ ان جنگوں میں آنے والے افراد غلام اور کنیز بن جائیں لیکن اس سے پہلے اسلام کا نظام یہ ہے کہ انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے کس کی غلامی میں رہنا پسند کریں گے اور اس کے ساتھ ان کی آزادی کے لیے اسلام نے مسلسل نہ صرف یہ کہ تاقید کی ہے بلکہ مختلف انداز اور طریقے بھی سکھائیں ہیں کہ انہیں کس طرح سے مسلمانوں کی غلامی اور کنیزی سے آزاد ہو کر اپنی شخصی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے جن میں آپ واقف ہیں کہ بعض اعمال کے کفارات کے طور پر بھی غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے بہت بڑی چیریٹی اور نیکی کی شکل میں بھی یہ بات اسلام نے پیش کی کی اگر غلام کو آزاد کیا جائے تو یہ بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے اسی طرح سے اسلام نے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا کہ جو زوجیت ہے کہ جس کی بنا پر یہ کنیز اگر اپنے آقا کی زوجہ قرار پائے اور آقا کے بچوں کی ماں بن جائے تو آقا کے انتقال کے بعد یہ کنیز پھر کنیز نہیں رہ جائے گی اپنے بچوں کے لیے اس لیے کہ پھر یہ اپنے بچوں کی کنیز نہیں بن سکتی ہے اس طرح کے متعدد طریقے اسلام نے اختیار کیے تاکہ کسی طرح سے ان کو آزادی مل جائے اور ان کی زندگی بہترین زندگی بن جائے اس ایسی کنیزیں ہیں جن کنیزوں کو شرف دیتے ہوئے گھر میں انہیں اپنی زوجہ کا درجہ دیا یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اہل بیت اتھار کسی اس معاشرے کی خاتون کو جسے لوگ بہت اہم نہ اہمیت نہ دے رہے ہوں ان کو عزت دیں ان کو سربلندی عطا کریں اور پھر ان خواتین کے ذریعے سے نسل آگے بڑھے یہ بڑی اہم بات ہے اور اسی طرح سے اہل بیت اتھار صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین نے ان کنیزوں کو اور ان غلاموں کو اکثر اور بیشتر اوقات آزاد کیا ہے بہت سے طریقے مثال کے طور کے اوپر سرکار اسی شہدہ امام حسین جس موقع کے اوپر آپ کی ایک کنیز کے ہاتھ سے سیخ جس سے کباب بھونا جاتا ہے سیخ گر گئی نتیجے میں بچہ زخمی ہو گیا امام نے جس موقع کے اوپر اس کو دیکھا اس نے کہا امام نے فرمایا جا میں تجھے معاف کر دیا اس اس نے کہا واللہ یحب المحسنین مولا نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا آپ ذرا سوچیں صرف قرآن مجید کی آیتوں کے صحیح موقع پر سنا دینے کی بنا پر آقا نے اپنی اس کنیز کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا اور اسی سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیعت اتھار کے گھرانے کی یہ خواتین بھی علمی اعتبار سے قرآن مجید سے کتنی آشنائی رکھتی تھی خود ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کی حیات تیبہ میں ہے کہ آپ غلام خریدتے تھے اور ان غلاموں کو دو چار مہینے چھ مہینے اپنے گھر میں رکھتے تھے اور پھر ان دو چار مہینوں میں اپنے گھر میں رکھنے کے بعد ان سے خدمت نہیں لیتے تھے بلکہ انہیں درس دیتے تھے انہیں قرآن سکھاتے تھے انہیں دین بتاتے تھے انہیں عقائد سکھاتے تھے اور جب وہ دین عقائد شریعت احکام اور قرآن میں پختہ ہو جاتے تھے تو انہیں پھر آزاد کر دیتے تھے کچھ رقم دے کر اور یہ فرماتے تھے کہ یہ رقم لے کر تم اس مدینے میں اپنا گھر خرید کے زندگی شروع کرو اور پھر آئندہ بھی امام ان کی مدد فرماتے رہتے تھے بس امام کی طرف سے یہ احتمام ہوتا تھا کہ یہ جا کر مدینہ تیبہ میں بچوں کو قرآن اور دین سکھائیں صحیح عقیدہ سکھائیں اور پھر اپنی زندگی کو بھی سواریں ساتھی ساتھ آئندہ آنے والی قوم کی نسل کو بھی صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے درس دیں انہیں سکھائیں یہ بہت اہم مرحلہ کہ امام لوگوں کے درمیان بہترین مبلغ بنا کر ان غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے سے انہیں بھیجتے تھے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے کہ اگر اس سلسلے میں بھی ہم پوری تاریخ اہل بیت اتھار کو اٹھا کر دیکھیں تو اہل بیت اتھار نے جن افراد کو اپنے گھر سے آزاد کیا ہے وہ کتنی بہترین شخصیتیں بن کر معاشرے کے سامنے آئی ہیں آج میں انہی شخصیتوں میں سے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ظاہر بظاہر تو اہل بیت اتھار کے گھرانے میں کنیز ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا جو رتبہ آپ کا جو مقام آپ کی جو منزلت اور آپ کی جس عظمت کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر تھا اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ان کا درجہ اور رتبہ کتنا زیادہ رہا ہوگا دیکھیں جس انسان کو گھر میں عزت نہیں ملتی اس انسان کو معاشرہ بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور اگر معاشرے میں عزت ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کی عزت اور اس کا وقار اس کے خاندان میں بھی محفوظ ہے البتہ برعکس نہیں ہے کہ اگر خاندان میں عزت ہے تو معاشرے میں بھی عزت ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر معاشرے میں عزت ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ اس کے گھر میں بھی اس کو عزت مل رہی ہے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں ان کے بارے میں تاریخ نے اتنی تعریف لکھی ہے کہ لوگوں کے درمیان جس کو قاجد زمازد خاص و عام تھا لوگوں کے درمیان چرچہ تھا گفتگو تھی اور یہ بات کہی جاتی تھی کہ آپ پڑھی لکھی ہیں آپ عالماء ہیں آپ فادلہ ہیں یہاں تک کہ جو وقت کا حاکم تھا ظالم ہے سرکار امیر المؤمنین کا حق چینہ ہے لیکن اس کے باوجود اس نے ایک دفعہ اسی خاتم سے جب گفتگو ہوئی ہے تو آخر میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ ابو طالب کے گھرانے کا اقبال بھی شعرت وہاں پر آئے اقبال بھی اگر ابو طالب کے گھرانے کا ہے تو وہ ہمارے پورے خاندان پر بھاری ہے یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اہل بیت اتھار کے گھرانے سے جتنی شخصیتیں وہ شخصیتیں جو اہل بیت اتھار کا حصہ ہیں جو اہل بیت اتھار میں شامل ہیں یا اہل بیت اتھار کی اولاد ہیں یا اہل بیت اتھار کے گھر میں کسی دوسرے گھرانے سے رخصت ہو کر آئی ہیں ان کا ذکر تو ہے ہی وہ افراد یا وہ شخصیتیں یا وہ خواتین جو اہل بیت اتھار کی خدمت میں مصروف رہیں ان کو بھی علمی طور کے اوپر اتنا زیادہ محکم اور مستحکم مانا گیا ہے کہ لوگ کبھی کبھی ان سے آ کر دین کے بارے میں دریافت کرتے تھے شریعت کے بارے میں دریافت کرتے تھے اس سے دوسروں سے پہلے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد دوسروں کی طرف انسان تبلیغ کے لیے آگے بڑھے اسی لیے آپ حضرات اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان کی اچھائیاں نیکیاں گھر سے شروع ہوتی ہیں اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نمائع شخصیت بن کے سامنے آتا ہے کوئی فضہ کی شکل میں نمائع کنیز بن کر سامنے آتی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے ان دو بھائی بہن کا تذکرہ کیا جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں آپس میں بھائی بہن تھے جناب قمبر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غلام ہیں اور انہی کی بہن ہیں جناب فضہ کہ جن کو نوبیہ کہا جاتا ہے فضہ نوبیہ یہ جناب فضہ وہ ہیں جو جناب صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ و سلام علیہ آپ کی کنیز قرار پائی ہیں ایک علاقہ ہے سرزمین افریقہ میں سودان کے پاس جس کو نوبہ کہا جاتا ہے اسی نوبہ علاقے سے متعلق افراد کو نوبی کہا جاتا ہے اور خواتین میں سے اگر ہے تو اس کو نوبیہ کہا جاتا ہے چونکہ جناب فضہ کی ولادت نوبہ میں ہوئی ہے اس بنا پر آپ کو نوبیہ کہا جاتا ہے اس کے علاقہ کہ جو اس زمانے میں بہت سارے ایسے غلام تھے جو ان جگہوں سے اسیر کر کے لائے جاتے تھے گرفتار کر کے لائے جاتے تھے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ کچھ دن کسی کے زیر اختیار رہے اور پھر کسی جنگ میں اگر ان کے آقا نے اپنے غلام یا کنیز کے ساتھ شرکت کی اور پھر نتیجے میں وہ آقا قتل کر دیا گیا یا اسیر ہو گیا تو پھر اس کے یہ غلام اور اس کی یہ کنیز بھی اسیر ہو کر لائے جاتے تھے انہی کے درمیان جناب فضہ بھی ہیں کہ جو مسلمانوں کے اسرہ مسلمان جن کو اسیر کر کے لے کے آئے ہیں ان کے درمیان جناب فضہ بھی موجود ہیں البتہ ابن حجر مکی واقف ہیں اس سوائق المحرقہ کتاب کے رائٹر ہیں ان کا یہ کہنا ان کا یہ بیان ہے کہ جناب فضہ نوبیہ تو ہیں لیکن ان کا جو اصل وطن ہے وہ ہندوستان ہے اس بنا پر کہ وہ ہندوستان کے کسی بادشاہ کی بیٹی قرار پائی تھی اور ان کے باپ گرفتار کر کے پہنچ گئے تھے لے جائے گئے تھے افریقہ اور پھر وہاں ان کی ولادت ہوئی اور پھر اس طرح سے آپ افریقہ اور حبش کی شمار کی گئیں اور یہاں سرزمین عربستان تک منتقل ہوئیں اور پھر اس طرح سے آپ نے مدینہ طیبہ میں اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بعصت کے زمانے میں تقریباً آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اس طرح سے اگر بعصت پیغمبر آپ واقف ہیں کہ مدینہ طیبہ کی حجرت سے تیرہ سال پہلے کا واقعہ ہے اگر حجرت کے آس پاس آپ کی ولادت مانی جائے تو ساٹھ اور اکسٹھ کا واقعہ ہے سرزمین کربلا کا اس ساٹھ سے اگر تیرہ سال اور اضافہ کر کے شمار کیا جائے تو تقریباً میدان کربلا میں آپ کی عمر ستر سے تیہتر کے درمیان رہی ہوگی لیکن اس کے باوجود آپ کی وہ حمد آپ کی وہ جرعت آپ کی وہ شہامت آپ کا تلیق اللسان ہو کر سامنے والے کو جواب دینا یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جب انسان کا ایمان مستحکم ہوتا ہے تو پھر عمر کا زیادہ ہونا بھی اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے آپ کی ایک بہت بڑی صفت یہ بیان کی جاتی ہے جناب فضہ نوبیہ کی کہ آپ کی خاصیت تھی کہ آپ فصی زبان میں صحیح وقت پر صحیح جواب دینے میں بڑی مہارت رکھتی تھی آپ جب بھی سامنے والے کے مقابل آئیں اس کو دندان شکن جواب دینے میں وہ مہارت تھی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے لیکن ایک چیز میں ارز کروں ابھی بات آگے بڑھنے سے پہلے کہ جب انسان کے اندر اچھی بات کہنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ بڑے اور چھوٹے کا عدب پھر دیرے دیرے گھٹنے لگتا ہے اور پھر وہ افراد جو زیادہ بولنے کے عادی ہوں وہ ایسے وقت میں بھی کہ جب کوئی بڑا موجود ہے اور لوگ اس سے گفتگو کر رہے ہوں یہ زیادہ بولنے والا خود بھی آگے بڑھ کر جواب دینے لگتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بزرگ جواب دے اصل عدب کہ جب اچھی زبان ہونے کے باوجود طلاقت لسانی ہونے کے باوجود بزرگوں کے حضور میں بیٹھ کر انسان ان کے بولنے سے پہلے کچھ نہ بولے یہ اصل انسان کا عدب ہوتا ہے اخلاق ہوتا ہے اور اس کی پازداری کرنا بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے انسان کی زبان بول میں بیٹھا ہو تو پھر بڑے کے سامنے اپنا اظہار وجود کرنا اپنی بات کو پیش کرنا جب تک خود بزرگ نہ کہہ دیں تب تک انسان کے عدب کے خلاف ہے میدان کربلا کے واقعات کو آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے ان واقعات میں سرکار سید شہدہ کے گھرانے کی وہ شخصیتیں جو علمی اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے مقام و منصب کے اعتبار سے کہیں زیادہ آگی ہیں جناب فضہ سے عمر میں اگرچہ جناب فضہ بڑی ہیں لیکن اس کے باوجود علم فضل خاندان کمالات ان سارے اعتبارات سے یہ شخصیتیں جناب فضہ سے آگے ہیں خود ثانی زہرہ جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ و سلام علیہ اس میدان کربلا میں وہ عظیم خاتون جن کے لیے ہمارے چوتھے امام کا جملہ ہے انتی بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ و فاہمت غیر فہمہ وہ عظیم شان شخصیت میدان کربلا میں موجود ہیں اور پھر سرزمین کربلا سے کوفہ کوفے سے شام ان سارے براحل میں جناب زینب علیہ مقام موجود ہیں میں جس بات متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ ان سارے مقامات پر طلاقت لسانی ہونے کے باوجود کبھی ابن زیاد کچھ پوچھ رہا ہے کبھی یزید کے دربار میں یزید کچھ کہہ رہا ہے ان سارے موقعوں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ شہزادی کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے شہزادی سے پہلے جناب فضہ کچھ بول پڑی ہوں نہیں طلاقت لسانی اور ہے اور اسلامی عدب اور ہے بڑوں کی موجودگی میں کچھ بولنا صاحبان علم کی موجودگی میں کچھ اظہار وجود کرنا یہ عدب کے خلاف ہے اور اس کی پوری ریائت جناب فضہ فرماتے ہوئے جب تک صحیح مناسب طور پہ وقت نہ آ جائے اپنی زبان کا استعمال نہیں فرمایا ہے یہ ہے اہل بیت اتھار کے سامنے اپنے عدب کا اظہار کرنے کا طریقہ جناب فضہ نے جو تربیت پائی ہے وہ تربیت اس گھرانے کی ہے کہ جو گھرانا خود بے مثل گھرانا ہے اب غور تو فرمائیں جناب فضہ نے تقریبا سات یا آٹ سال یا نو سال بعض روایتوں کی بنا پر صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ جس موقع کے اوپر آپ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں اور سرکار امیر المؤمنین نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے بابا سے کسی کنیز کے لیے کیوں نہیں گفتگو فرماتی آپ آئیں تشریف لائیں لیکن بغیر گفتگو گئے واپس چلیں آئیں سرکار رسالت ماں سمجھ آئیں کیوں ایسا فرمایا کہ بابا مجھے آپ سے کچھ کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی بیٹا بولو کیا بات ہے بتایا کہ بابا مجھے کام کرنے کے لیے کسی کنیز کی ضرورت ہے حضور اکرم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل اور ایسی تسبیح سکھا رہا ہوں کہ جس کے بعد پھر دنیا اور رما فیہا کی زورتیں سب تمہاری مکمل ہو جائیں گی اور پھر سرکار رسالت ماں نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا کہ بیٹا چونتیز زفا اللہ اکبر تیتیز زفا الحمد اللہ اور تیتیز زفا سبحان اللہ یہ تسبیح اپنی زندگی کا ورد بنا لو اور پھر یہی تسبیح صدیق طاہرہ کے نام سے آج تک محفوظ ہے اور تمام وہ وفاداران اہل بیت اتھار اپنی نمازوں کے بعد اس تسبیح کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ شہزادی جو شئے آپ سے منصوب ہو جائے اس کی عظمت ہماری نگاہ میں دوبالہ ہو جاتی ہے یہ تسبیح صدیق طاہرہ کو رسالت ماب نے تعلیم فرمائی اور اب سید عالمیان کا حال یہ ہے کہ ہر موقع پر یہ تسبیح آپ کی زبان اتھر پر ہے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر رسالت ماب اگر اپنی بیٹی کو کچھ عطا کر رہے ہوں تو پھر اگر اس سے بہتر یعنی اس تسبیح سے بہتر دنیا میں کوئی اچھے ہوتی تو رسول اللہ اپنی بیٹی کو اسے عطا کرتے اس تسبیح کا عطا کرنا بتا رہا ہے کہ نگاہ پیغمبر میں یہ سب سے عظیم گفت ہے اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد جس موقع کے اوپر کچھ عسرہ لائے گئے کچھ عسیر لائے گئے اس مدینہ تیبہ میں اور ان کے درمیان جناب فزہ بھی موجود ہیں حضور اکرم نے جناب فزہ کو جناب قمبر کی بہن ہے بعض روایت کی بنا پر ان کو بھیجوایا جناب صدیق طاہرہ کی خدمت اقدس میں کہ بیٹی میں تمہارے لئے اس کنیس کو بھیج رہا ہوں عمر کے اعتبار سے شاید ایک دو سال چار سال کا فرق ہو صدیق طاہرہ اور جناب فزہ کے درمیان لیکن اس کے باوجود کمال عدب یہ ہے کہ کبھی اور عالم یہ ہے کہ آپ کو جناب سیدہ کا ہمراز سمجھا جاتا ہے تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ صدیق طاہرہ کی ہمراز تھی وہ راز کہ جو صدیق طاہرہ نے دنیا میں اگر کسی کو بتایا ہے تو ان میں سے بہت سے راز ایسی ہیں جو جناب فزہ کو بتائیں ہیں اور اسی لیے صدیق طاہرہ کی ہر موقع پر مددگار ہیں تو جناب فزہ مددگار ہیں مدینہ کے حالات رسالت ماب کے بعد اچانک بدل گئے لوگوں کی آنکھیں لوگوں کا انداز لوگوں کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا دل اہل بیت اتھار سے دور ہوتے چلے گئے لوگ اہل بیت اتھار سے بیزاری کا اظہار کرنے لگ گئے اہل بیت اتھار معاذ اللہ توہین کرنے کی کوشش ہونے لگ گئیں لیکن اس کے باوجود سبات قدم کے ساتھ صدیق طاہرہ کی خدمت میں مصروف رہنے والی یہ جناب فزہ نوبیہ ہیں جو مسلسل جناب صدیق طاہرہ سے وابستہ ہیں اور جہاں کہیں بھی کسی نے جناب فزہ کے سامنے امیر المؤمنین کے حق کے خلاف یا جناب سیدہ کے خلاف کچھ بولنا چاہا ہے جناب فزہ نے اس کو دندان شکن جواب دیا ہے خاموش نہیں رہتی تھی جناب فزہ اگر حق کی بات آ جاتی تھی اور اسی لیے صدیقہ طاہرہ کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ دیکھئے جناب فزہ کس طرح سے جناب سیدہ کی خدمت میں مصروف ہیں آپ ان دنوں کو دیکھئے کہ جن دنوں میں آپ کے دو شہزاد امام حسن مجتبہ صلوات اللہ وسلم علیہ اور امام حسین شہید کربلا یہ دو شہزاد اس کم سنی میں بیمار ہوئے ہیں اور امیر المؤمنین سے رسالت ماب نے یہ بات فرمائی ہے کہ بچوں کی صحت کے لیے روزے کی نظر کرو امیر المؤمنین کا نظر کر لینا کافی تھا لیکن نہیں امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ عالمیان نے بھی اپنے بچوں کی صحت کے لیے تین دن روزے کی نظر مانی ہے اور اسی نظر کے موقع پر اس گھر میں موجود کنیز فضہ کہ جنہیں اہل بیت اتھار نے اتنی عزت دی ہے کہ اہل بیت اتھار کے گھرانے کی ایک فرد کے جیسا احترام انہیں ملتا کہ مطابق روزہ رکھا ہے سید عالمیان نے رکھا ہے وہیں جناب فضہ نے بھی روزہ رکھا ہے اور پھر جس موقع کے اوپر گھر میں مانگنے والا آ رہا ہے آپ پرے تاریخ سے واقف ہیں کہ مسکین آیا ہے یتیم آیا ہے اسیر آیا یہ تین دنوں میں آئے ہیں جہاں امیر المؤمنین نے اپنی پوری غزہ دی جہاں جناب سیدہ نے اپنی پوری غزہ دی امام حسن امام حسین نے اپنی پوری غزہ دی وہیں جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی اپنی غزہ اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے کر بتا دیا کہ اگر اہل بیعت اتھار بھوکے ہیں تو فضہ نے بھی جناب سیدہ کی اس کنیز نے بھی پابندیوں کو قبول کیا ہے اور آپ عظمت تو محسوس کریں کہ اللہ کی نگاہ میں قرآن کی نگاہ میں جناب فضہ کی کیا عظمت ہے کہ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی سورہ تحر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس اہل بیت اتھار نے قبول کیا اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اس میں جب ویوفون بن نظر والی آیت ہے تو ویوفون کے لیے سارے مفسرین نے لکھا ہے یوفون یعنی وفا کرتی ہیں نظر پر وفا کرتی ہیں وہاں پر سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آئے شریفہ سے مراد سرکار امیر المؤمنین ہیں صدیق طاہرہ ہیں امام حسن امام حسین ہیں اور جناب فضا ہیں آپ غور فرمائیں اللہ کی نگاہ میں جناب فضا کی کیا عظمت ہے اور اسی لیے جناب فضا کا حال یہ ہے کہ جب کبھی بھی جناب فضا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کی دعا قبول ہوتی تھی واقعہ ملتا ہے کہ جس دوران جناب فضا آئی تھی اسیر ہو کر اور جناب سیدہ کے گھر تک جائیں اس دوران رسالت ماب نے جناب فضا کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی آپ واقف ہیں کہ جناب فضا اس کم سنی میں ہونے کے باوجود علم کیمیہ سے واقف تھی اور جب گھر میں تشریف لائیں ہیں جناب سیدہ کہ آپ نے علم کیمیہ کے ذریعے سے سونا بنانا چاہا تھا امیر المؤمنین نے اس موقع کے پر فرمایا تھا کہ فضا سونا بنانا ہم بھی جانتے ہیں آپ نے اشارہ فرمایا تھا دیوار سونے کی ہو گئی تھی لیکن اس موقع پہ فرمایا تھا کہ فضا ہمارے پاس جو چیز ہے وہ اس سونے بنانے کے علم سے زیادہ اہم ہے لہذا امیر المؤمنین نے پھر علوم جناب فضا کو تعلیم فرمائے تھے جس دعا کے لئے فرمایا تھا جب کسی مشکل میں گھر جانا تو اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرنا جناب فضا کے لئے ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے گھر سے جناب سیدہ کے گھر سے نکلی ہیں لکڑیاں لینے کے لئے سہرہ پہنچیں لکڑیاں درختوں سے انہوں نے علاہدہ کی جمع کی اور بڑی لکڑیاں جمع ہو گئیں دھیر ہو گئے اب جو اٹھانا چاہا تو پتا چلا کہ زیادہ لکڑیاں ہیں بوجھ زیادہ ہے نہیں اٹھ رہا تھا اسی دعا کو جس کے فقریں ہیں اس دعا کے فقرے کو اپنی زبان پر جناب فضا نے جاری کیا اسی سہرہ میں اسی وقت ایک عرب نظر آیا اس نے آ کر ساری لکڑیوں کے بوجھ کو اپنی پیٹ پر اٹھایا اور پھر جناب فضا آگے آگے جا رہی ہے وہ شخص پیچھے پیچھے آ رہا یہاں تک کے سیدہ عالمیان کے دروازے پر اس انسان نے لکڑیوں کے بوش کو اتارا اور پھر وہ نظروں سے غائب ہو گیا یہ ہے جناب فضا کی زبان کا اثر یہ دعا موجود ہے لیکن دعا کے لیے زبان بھی چاہیے دعا کے لیے اثر بھی چاہیے کہ جس اثر کو پروردگار نے جناب فضا کی زبان میں قرار دیا تھا یہی وجہ جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین نے پورا واقعہ سنا تھا تو فرما تھا کہ اللہم بارک لنا فی فضتنا پروردگار فضا میں ہمارے لیے برکت قرار دی امیر المؤمنین کی دعا ہے اسی بنا پر جناب فضا کی نسل میں بھی ایسے افراد ایسی خواتین ایسے مرد سامنے آئے کہ جو حافظ قرآن تھے جو معلم قرآن تھے جن کے خاصیت یہ تھی کہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی تھی وہ تفصیل ظاہر ہے کہ جناب فضا کے نسل کی بات ہے لہذا تفصیل آگے بڑھ جائے گی لہذا میں پھر اسی پر گفتگو پر واپس آتے ہوئے کہ جناب فضا کو جو اللہ نے عظمت عطا کی ہے آپ کو اللہ نے اپنے عقد فرمایا تھا اسی امیر المؤمنین کے حکم کی بنا پر جناب سیدہ کی شہادت کے بعد اسی مدینہ طیبہ میں اپنے عقد فرمایا تھا ایک بیٹا ہوا پھر کچھ دنوں بعد شوہر کا انتقال یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب یہ چار بیٹے بھی بڑے ہو چکے تھے یعنی سن گیارہ ہجری میں سیدہ عالمیان کی شہادت واقع ہوئی ہے اور جناب فضا نے شاید اکاس سال کی اندر عقد فرمایا ہو اور پھر اس کے بعد دوسرا عقد پھر تیسرا عقد شاید چار سال کا فاصلہ ہوا ہو اور پھر اس دوران یہ پانچ اولاد یہ چار بیٹے جناب فضا کے بڑے ہو چکے ہیں جوان ہو چکے ہیں اور اب یہ بیٹے ہیں کہ جو مدینہ طیبہ سے حج کے لیے نکلے ہیں آپ واقعہ سنیں محسوس کریں کہ اہل بیت اتھار کے گھرانے سے وابستہ افراد بھی کتنی عظمت کے درجے پر فائز تھے راوی ہے اب الخاسم قصری اس کا بیان ہے کہ جس موقع کے اوپر میں سہرہ میں گزر رہا تھا میں اپنے اوٹ پہ بیٹا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ سہرہ میں ایک خاتون توجہ سے آپ سنیں ایک خاتون ہے کہ جو اکیلی چلی جاری عمر دراز ہیں ظاہر ہے کہ یہ واقعہ تقریباً واقعات کربلا سے پہلے کا ہے تو واقعات کربلا سن ساٹھ اکسٹ ہجری کا واقعہ ہے شاید اگر دو چار سال اور کم بیش کر لیا جائے اس سے پہلے کا واقعہ تو شاید سن سال پہلے یعنی بہرحال پیسر سال سے زیادہ کی عمر کا واقعہ ہے دیکھا کہ ایک اجوزہ ایک بڑھی خاتون ہے جو سہرہ میں چلی جا رہی ہے اب خاسم کہتے ہیں کہ میں اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا میں دھیرے گزرتا ہوا ان کے پاس گیا میں نے پوچھا کہ من انت آپ کون ہیں جواب ملا وقل سلام فسوف یعلمون پہلے سلام تب ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا آپ نے یہ بات سنی قل سلام فسوف یعلمون یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ جناب فضہ کی زبان پر تو کلمات جاری ہوئے ہیں لیکن یہ معمولی کلمات نہیں ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پروردگار نے قرآن مجید میں آیت کی شکل میں قرار دیا ہے وقل سلام فسوف یعلمون سورہ زخرف کی آیت نمبر ایٹی نائن ہے جناب فضہ نے جواب دیا ہے تو قرآن مجید سے اچھا یہ متوجہ ہو گئے سہم گئے اچھا سلام انہوں نے جواب دیا اس کے بعد انہوں نے کہا فسلم تو میں سلام کیا وقلت اب میں نے پھر پوچھا کہ وما تسنعین ہاہن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں خیریت تو اس سہرہ میں نہ جانے کتنے درندے وحشی یہاں کے اوپر موجود ہوں کہ آپ اکیلی کیا کر رہی ہیں کہتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ کبھی نہیں بھٹکتا لیکن کچھ افراد ہیں جو اللہ ہدایت نہیں دیتا بھٹک جاتی ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ میں بھٹک گئی ہوں راستہ میرا بھٹک میں راستے سے منحریف ہو گئی ہوں یہ آیت ہے سور زمر کی آیت نمبر سنتیس یہ بھی آئے شریفہ وہ کہتا ہے کہ آپ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں اس سہرہ میں اس انداز میں میں نے تاجب سے پوچھا کہ آپ جن وغیرہ تو نہیں ہیں انسان ہی ہیں انہوں نے فرمای یا بنی آدم خدو زینتکم یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر اکتیس اے بنی آدم اپنی زینتوں کو اختیار کرو یعنی بتا دیا کہ میں اولاد آدم میں سے ہوں میں آدمی ہوں جن نہیں ہوں کس انداز سے قرآن کی آیتوں کو سنا رہی تھی میں نے پوچھا کہ آپ آ کہاں سے رہی ہیں انہوں نے فرمایا سورہ فصلت کی آیت نمبر چوالیس کے آواز دیتے ہیں بڑی دور سے یعنی بتا دیا کہ میں دور سے یہاں تک آ رہی ہوں آپ جانا کہا چاہتی ہیں انہوں نے آل عمران کی آیت نمبر ستان نبی پڑھی کہ لوگوں پر واجب ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے حج کریں یا آئے شریفہ انہوں نے پڑھی اچھا آپ توجہ رکھیں یہ جانتا نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے جیسے آج کے طور میں ہوتا ہے کہ پتا ہے کہ کیا سوالات پوچھے جانے والے ہیں لہٰذا پہلے سے جوابات تیار کر کے انسان منٹلی پرپیر ہو کب ایسا ہوا کہ قافلے سے دور ہو گئیں فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر ارتیس کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو چھے دن میں تیار کیا بنا دیا یعنی بتا دیا کہ میں چھے دن سے راستہ بھٹک کر اس طرح سے سہرہ میں چلی جا رہی ہوں میں نے پوچھا کہ چھے دن سے اگر اپنے قافلے سے جدہ ہوئی ہیں میں نے پوچھا کہ کیا آپ کچھ بھوک لگی ہے کچھ آپ کو بھوک کا احساس ہے فرمایا سورہ انبیاء کی آٹھویں آیت کہ ہم نے انبیاء کو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھوک اور پیاس نہ محسوس ایسا بنایا نہیں بلکہ جسم کے ساتھ ان کو دنیا میں بھیجا ان کو بھی تعام اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے اس آیت سے بتا دیا کہ مجھے بھوک لگی ہے کہتے ہیں ابو القاسم کہ میں نے میرے پاس جو کچھ کھانا تھا میں نے ان کے لیے دسترخان بچھا دیا فَأَتْمَعْتُهَ اَتْعَمْتُهَ میں نے ان کو جو غزائیں تھی میرے پاس کھنائیں ثُمَّ قَالَتْ هَرْوَلِي وَتَعْجَلِي میں نے میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ تھوڑا جلدی جلدی ثُمَّ قُلْتُو میں نے جگہا کہ تھوڑا جلدی جلدی آپ چلیے تاکہ آپ اور ہم دونوں قافلے تک پہنچ جائیں لڑو رہا ہو نہ انسان بلکل آہستہ چلے ہرولہ درمیانی قیفیت کے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے اب تیز تیز چلنا اس عمر کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے میں نے فرمایا کہ اردف کی کیا آپ میرے ساتھ اونٹ پر پیچھے بیٹھ کر چلنا پسند کریں گی اب ایسے وقت میں جواب سنیں سیدہ عالمیان کے گھرانے کی اس کنیز کے لیے کتنا زیادہ احساس فرماتی ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر بائیس اگر زمین اور آسمان کے درمیان دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان فاسد ہو جاتے جناب فضاء نے بڑے اچھی انداز سے بتا دیا کہ ایک اونٹ کے ساتھ میں بیٹھنا دونوں نہ محرم ہیں دونوں کا بیٹھنا صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے غلط ہے کہتا ہے اب القاسم کے میں فنزل تو فار کب تو ہا اب ظاہر ہے کہ وہ ایک عربی خیرت میں اونٹ سے نیچے اتر آیا میں نے اونٹ کے اوپر جناب فضاء کو بٹھا دیا سورہ زخرف کی آیت نمبر تیرہ کتنا پاک صاف ہے کہ اس نے اس سواری کو میرے لئے مسخر کر دیا یہ وہ دعا جس دعا کو انسان ہمیشہ جب کسی سواری کے اوپر بیٹھے اپنی گاڑی پر بیٹھے اپنی بائیک پر بیٹھے اپنی سائیکل پر بیٹھے ایروپلین میں بیٹھے جہاں بھی بیٹھے اس دعا کو ضرور اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ کی جس نے اس سواری کو میرے لئے مسخر کر دیا اس کے بعد جب ہم سب چلتے ہوئے قافلے تک پہنچے قلت لہا اس قافلے میں کوئی آپ کے جان پہچان کبھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ جانتی ہوں فرمایا کہ یا دعود اب یہاں سے آپ توجہ فرمائیں جناب فیضان چار آیتیں پڑھیں پہلی آئے سورہ ساتھ کی چھبیسویں آیت یا دعود انہ جعلنا کا خلیفتن فیلعرض ہم کی بارویں آیت یا یحیی خضل کتاب اس آئے شریفہ میں لفظ یحیی آیا چوتھی آیت سورہ نبل آیت نمبر نو یا موسی انہو اناللہ اس آئے شریفہ میں لفظ موسی آیا اب القاسم کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ان کے ایک بیٹے کا نام ابراہی ان کے ایک بیٹے کا نام دعود ہے دوسرے بیٹے کا نام محمد ہے تیسرے بیٹے کا نام یحیی ہے چوتھے بیٹے کا نام موسی ہے اپنے بانے مجید کے ذریعے سے بیان کر دینا یہ عظمت ہے اس خاتون کی جس نے اہل بیت اتھار کے گھرانے میں پرورش پائی ہے ملجل کے سلوات بھیج دیا اس طرح سے جناب فضا ہیں جو اپنے بیٹوں تک کے نام قرآن مجید کے ذریعے سے بیان کر رہی ہیں اس کے بعد اب میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کچھ افراد بڑے سراسیمگی کے عالم میں پریشانی کے عالم میں بڑے گھورائے وے ادھر ادھر میں نے کبھی یہ خاتون ہیں کہ جن خاتون کو ملے کے آیا ہوں تمہارے قافلے میں بتاؤ یحیی موس دعوت اور محمد نام کی افراد کہاں ہیں ان چاروں کو بلایا گیا دیکھا وہ بھی کافی پریشان فکر من ظاہر ہے کہ ماں غائب ہو گئی تھی راستہ بھٹک گئی تھی کتنے پریشان رہے ہوں گے میں نے جب دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ چار آپ کے کون ہیں انہوں نے کہا مال اور اولاد انسان کے لیے دنیا کی زینت ہے بتا دیا کہ یہ چاروں میری اولاد ہیں سورہ کہف آیت نمبر چھیالیس میں نے ان کے پاس جا کر ان بچوں کو ملایا کہ تمہاری ماں بچے تو اپنی ماں سے لپڑ گئے لیکن اب دیکھیں بچے مل گئے بچوں کے ساتھ آگ نہیں اب تو خوشی کے مارے انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے فوراں اپنے بیٹوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فرمایا وہ سورہ قصص کی آیت نمبر چھبیس کہ اے بابا ان بچیوں نے کہا تھا کہ اے بابا اس کو عجرت کے اوپر رکھ لیا جائے اس لیے کہ جس کو عجیر بنائے جائے وہ قوی اور امانتدار ہونا چاہیے پوری پیغام ایک ایک لفظ کے ذریعے سے جناب فضہ نے پہنچا دیا کہ کتنی امانتداری کے ساتھ اس شخص نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہ بچے بھی ظاہر ہے کہ جناب فضہ کے بچے تھے انہوں نے کئی چیزیں میرے حوالے کی کہ یہ لیجئے ہم سہرہ میں ہیں لہٰذا جو بھی ہمارے پاس ہے ہم آپ کی خدمت میں بطور عجرت پیش کر رہے ہیں اس کے بعد اوپر سے جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بچوں نے دیا تو ہے لیکن انہیں لگا کہ نہیں اور دینا چاہیے خدا دو برابر کر دیتا ہے جب چاہتا ہے سورہ بخر آیت نمبر دو سو اکسٹھ فزاد لی اب القاسم کہتے ہیں کہ پھر ان بیٹوں نے مجھ کو اور حدیعہ دیا فسألتهم انہا اب تو ظاہرے کے موقع میں ان سے جو پوچھوں گا وہ قرآن میں بتائیں گی تو ان سے تو اب اس سے آدھا نہیں پوچھ سکتا تھا میں نے ان بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بچوں بتاؤ یہ ہیں کون کیا ہے ان کا نام کہاں کی رہنے والی ہیں کیا ان کی فضیلتیں کتنا علم ہے ان کا کہ قرآن کی آیتیں بلکل ایسی روانی سے سنا رہی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ قرآن واقعا جب نازل ہو رہا تو وہاں پر موجود تھی اس موقع کے اوپر ان بیٹوں نے کہا کہ یہ ہماری ماں ہے جاریت الزہرہ یہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی کنیز ہیں ان کا نام فضہ ہے ما تکلمت منذ عشرین صلح اللہ بالقرآن بیس سال ہو چکی ہیں انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے سوائے قرآن مجید کی یہ ہے اسمد آپ ذرا غور کیجئے یہ تراجم اعلام النصہ فاطمت ام ابیہ الاساب الدر المنصور ان ساری کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے آپ خور تو فرمائیں جب اہل بیت اتھار کے گھر کے پروردہ افراد وہ غلام وہ کنیز قرآن مجید پہ اتنا عبور رکھتے ہیں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ قرآن اپنی بات کو معافی زمیر کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں تو جب اہل بیت اتھار کے گھر کی کنیزوں کا یہ حال ہے تو خود اہل بیت اتھار کی عظمت کا کیا حال ہوگا ایک دفعہ ملجل کے سالوات بھیج دیں آپ بات مکمل ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ جناب فضا سرزمین کربلا پر موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اب وقت میرے پاس نہیں بچا ہے کہ میں مزید ارز کروں لیکن اتنا ضرور کہوں گا جگہ جگہ البتہ بعض افراد نے جناب فضا کے کربلا مولا میں موجود ہونے پر عدم یقین والی بات کہی ہے لیکن وہ بات ناقابل قبول ہے جناب فضا کا تذکرہ عرباب مقاتل نے کیا ہے کہ کتب مقاتل میں ذکر ملتا ہے حتی وہ جگہ جو مقام فضا کے نام سے سرزمین کربلا پر ہے میرے پاس وقت نہیں بچا کہ میں مقام فضا کے بارے میں ارز کروں لیکن یہ اصول کافی میں روایت موجود ہے مرہوم کلینی علیہ رحمت وررزوان نے بھی ذکر کیا ہے کہ میدان کربلا میں جناب فضا کے بلانے پر شیر نے آ کر کس طرح سے مدد کی تھی وہ سارے واقعات مرہوم کلینی نے لکھے ہیں اسی اصول کافی میں لیکن بس اتنا عرض کرنا ہے کہ میدان کربلا میں وہ جناب فضا ہی تھی جن سے امام حسین نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے ماں کی کنیز فضا میرے لیے وہ کوہنا پرانا لباس لے آئیے کہ جس لباس کو احتمام کے ساتھ رکھا تھا تا کہ میں اس لباس کو اپنے عام لباس کے نیچے پہن کے جاؤں دشمن جس موقع کے اوپر کا لباس اتارے یہ نیچے کا پرانا لباس دیکھ کے میرے بدن سے ان کپڑوں کو نہ اتارے جناب فضا وہ صندوق چا لے کے آئی تھی اور جناب زینب نے اب جو دیکھا اس صندوق چے کو یہ جملہ فرمایا تھا کہ جس موقع کے اوپر شام کے موقع پہ شام غریبان قریب آ چکی تھی جناب فضا نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ اے شہزادی میدان کربلا میں قیامت آ گئی ہے پوچھا تھا کہ فضا کیا میرے بھائی کے قتل کے بعد بھی قیامت کی گنجائش ہے کہا تا ہاں بی بی زینب کے لیے بڑا سخت تھا یہ جملہ زینب دوڑتی بھی میدان کربلا میں آئی تھی اور ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے خود کو لپٹائے دے رہی تھی کہ میرے بھائی کی اوپر گھوڑے نہ دوڑاؤ ہاں آزاداروں اسی موقع کے اوپر جناب فضا نے اس شیر کو بلا کے امام حسین کے جسم اثر کی حفاظت کی تھی اور پھر وہ تیسرا موقع بھی آیا کہ جب جناب فضا نے آ کر یہ خبر دی تھی بی بی میں نے ابھی سنا ہے کہ میدان کربلا میں اسغر کی میت کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور میدان کربلا میں چاروں طرف نیزہ پرداروں کو دوڑایا گیا ہے تاکہ زمین کربلا سے علی ازغر کی میت کو نکالا جائے ماں کی نگاہوں کے سامنے یہ ظلم ہو رہا تھا عزاداروں وہ موقع بھی آیا کہ جب یہ قافلہ زندان شام کی طرف پہنچ رہا تھا جس موقع کے اوپر دربار شام میں تم سب میرے سجاد تک نہیں پہنچ سکتے ہو اور پھر جب جناب زینب کے قتل کا حکم یزید نے دیا تھا اس موقع کے اوپر یہی فضہ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور آواز دینا شروع کیا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آقا زادی قتل کر دی جائے اور کنیز فضہ زندہ رہ جائے اگر قتل کرنا ہے تو پہلے فضہ کو قتل کرو اور جب یزید نے یہ جملہ کہا کہ اس حبشی کنیز کو بھی قتل کر دیا جائے سنوگے ازاداروں جناب فضہ نے ان تلوار لیے حبشیوں کو خطاب کر جملہ کہا تھا کیا تم حبشیوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے تمہارے حبش کی خاتون کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور تم سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو بس یہ جملہ سننا تھا کہ ان حبشیوں نے ستر تلوار دربار یزید میں نکل آئی تھی اے یزید اگر اس حبشی خاتون کو قتل کیا تو ہم تلواروں کے ذریعے سے قتل عام کر دیں گے حضہ داروں ان حبشیوں کی آواز کے اوپر فضہ کی جان بھی بج گئی زینب علیہ مقام کی جان بھی بج گئی تھی سید سجاد کی جان بھی بج گئی تھی لیکن شاید بی بی زینب کے دل میں احساس پیدا ہوا ہوگا اور پھر مدینہ کا رخ کر کہا ہوگا کہ اے نانا اس مسلمانوں کے درمیان حبشی کے طرف سے تو حمایت کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے جو یہ آواز دے یہ رسول کے نوازے کا گھرانا ہے کوئی ان کے اوپر تلوانوں کو نہ اٹھائے انہیں قتل نہ کرے پروردگار ہم سب کی آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا زدار شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم